کئی چشت کا فیض تو کئی بہاود دن نقش بند کے طرانے کئی عبدالقادر جیلانی کا میخانہ تو کئی باہو سلطان کے جیالے یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہوہو کی معرفتیں یہ دل کی تمکنت اگر برسگیر و پاک و ہند میں پہنچی ہے تو یہ علیاء امت کی ہی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اے پیسے شاہ سے مہنی لینے علماء کی خدمت کیا کریں علماء کی خدمت کیا کریں نقابا کی خدمت کیا کریں میری رگوں میں جو خون ہے وہ مجھے اپنے نانا کا دین بیچنے کی اجازت نہیں دیتا میں علماء کہتے ہیں کہ ہم وقت کے عوض مال لیتے ہیں جس رب نے تجھے جسم دے دیا ہے وقت بھی اسی قصد کے تجھے بہاریں دے رہا ہے عزیز من جان من آپ احسالِ سواب کی محفل میں آئے ہیں جب کوئی جہاں کوئی احسالِ سواب ہوتا ہے ہر عالم ہر محدث ہر محقق اس بات پر بڑی طبع آزمائی کرتا ہے کہ جان لو جو عملِ سالحِ والدین نہ کر سکیں قبر میں جانے کے بعد کوئی چیز کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے سکتی حتی کہ ان کی اولاد کے نیک کام ہر اولاد جو اپنے والدین کے لیے محنت کرے گی ختم کے ذریعے میں قرآن کی صورت میں ناتِ رسولِ مقبول کی صورت میں تقاریر کی صورت میں دیگر ہر مرکز و محور میں یار کو منانے کے انگن طریقے ہیں یہ یار پر ہے کہ وہ کس حال پر تم پر راضی ہوتا ہے سامینِ زیباکار حاضرینِ زیباکار ہر مرنے والے کے عامال کا فائدہ اس کی اولاد کے ذریعے اس کو پہنچتا ہے جانے کائنات بہارِ کائنات پاک سید الانبیاء والمرسلین کی ذات وہ ذاتِ اقدس ہے کہ میں ارز کروں کہ اول سے لے کے آخر تک تمہیدی بات تھوڑی سی کر کے اپنی گفتگوت کی طرف آگے بڑھوں گا کائنات میں دو ایسے نبی ہیں جن کے والدین پر کفر کے فتوے لگے اب بنی اسرائیل سے لے کے جنابِ آدم تک کسی کی جررت نہ ہوئی کہ وہ ان کے نبیوں پر اور ان کے والدین پر کفر کا فتوہ لگا سکیں ہر کوئی جب بھی بات آئی یا آئی تو جنابِ ابراہیم کی آئی یا آئی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اے لوگو وہ ایمان کسی کام کا ایمان نہیں جس میں سرکار کی ہر نسبت کا حیاء نہ ہو جس میں دعوتِ فکر جو سرکار دیکھے گئے اس کی ہر نسبت کا حیاء نہ ہو جانِ کائنات نے کائنات کو بہاریں عطا کر دی یعنی ابو بکر صدیق کے سجدے سے لے کے عمرِ فاروق کے رکو تک عمرِ فاروق کے رکو سے عثمانِ غنی کے تشاہد تک عثمانِ غنی کے تشاہد سے لے کے علی المرتضی کے درود پڑھنے تک اور صلات و سلام پڑھنے تک بلال کے السلام علیہ کا اور جناب سبحان اللہ کی صدائے اور سبحانہ ربیہ العلہ ہر صحابی رسول سے لے کے اہلِ بیتِ ادھار کے ہر رمز کو مصطفیٰ کے سر پر سیرہ سمکتا ہے ابو قحافہ کو کیا پتا کہ ایمان کیا چیز ہے ابو بکر کو کیا پتا تھا کہ ایمان کیا چیز تھی عثمان کے والد کو کیا پتا تھا کہ ایمان کیا چیز تھی مصطفیٰ آئے مسکراتے گئے سب کو پتا چلتا گیا جو مصطفیٰ لے کے آئے ہیں خدا بھی اس کے صدقے ملتا ہے خدا کا دین بھی اس کے صدقے ملتا ہے عزیز امن جان امن ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا ہر عمل تمہارے نزدیک سنت کے مطابق ہے ینتی کو ان الہوا کے مطابق ہے سرکار خود کلام نہیں کرتے نسے کتی ہے اگر نسے کتی نہ ہوتی قرآن نہ کہہ رہا ہوتا تو شاید کوئی ایسے لوگ بھی اٹھ جاتے جو سرکار کی اس بات پر بھی تباہ آزمائی کرنے لگ جاتے کہ سرکار نے تو فلان کی شان اپنی مرضی سے بڑھائی ہے فلان کی شان اپنی مرضی سے گھٹائی ہے رب نے کہا مصطفیٰ وہ ہے جس کی پاکیاں کی گوائیں خود رب دیتا ہے جس کی جناب سچائی کی گوائیاں خود رب دیتا ہے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہوکے مصطفیٰ نے جب یہ اعلان کیا مانتے ہو کہ میں سچا ہوں کہا مانتے ہوئیں کہ آپ سچے ہیں رب یہ کیا ماجرہ ہوا سرکار کو اپنے سچ کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہوئی فرمایا پہلے سرکار نے تمہید باندھی جو میرے سچ کو نہیں مانے گا وہ سچے خدا کو کیسے مانے گا جو میرے ذات کو نہیں مانے گا جو میری صفات کو نہیں مانے گا وہ اس رب العالمین کی عبادت تک کیسے پہنچ سکتا ہے تو عزیز امن مصطفیٰ کا دوسرا سوال یہ تھا مانتے ہو کہ میں امانتدار ہوں کہا اس سوال کا مقصد کیا کہا جو دنیا کی امانت نہیں سمال سکتا وہ رب کی امانتیں کیسے سمال سکتا ہے جب تک ظاہر بہتر نہ ہو باطن کی رنگیاں بہتر نہیں ہوتی کہا مانتے ہو امانتدار ہیں کہا مانتے ہیں امانتدار ہیں تو مصطفیٰ کریم نے کہا جو سچ میں ساری زندگی سناتا آیا آؤ بتاؤں کہ وہ کس کے صدقے ہیں جس بہار سے میں نے لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کی آؤ بتاؤں کہ وہ کس بہار کے صدقے ہیں تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اس کا رسول ہوں جب میرے سچ کو مان لیتے ہو تو اس بات کو بھی مان لو عزیز امن مصطفیٰ کا ہر عمل خدا کی رحمتوں کی نویت تھی مصطفیٰ کی ہر بات خدا کے کرم کی نویت تھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب آج کل چودہ سو صدیوں کا ایک بچہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے باپ کو اس کا فائدہ چلا جاتا ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کو ہی دیکھ لو ان کا کلمہ جب مصطفیٰ نے پڑھوایا ہوگا تو کیا ابود عبداللہ کے سیرے پر وہ تاج نہیں سجا ہوگا ارے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے بعد تابیوں نے کلمہ پڑھا ہوگا تبا تابیوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اور چشت کے شہنشاہ نے جب سوا لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوگا کیا تم یہ نہیں سمجھ دے آج کا انسان کوئی عمل کرے تو اس کی قبر میں اس کے والد کو جناب سواب مل جاتا ہے تو محمد کے والد کی باری آئے تو تم کہتے وہ امام والے نہ تھے وہ مسلمان نہ تھے ارے یہ تمہاری اکل کا پھیر ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے جد ابراہیم کے اوپر انگلیاں اس لیے اٹھائی گئیں کہ رب نے ان کی شان مکمل پیدا کی ان کو اعلیٰ اور افضل حالتوں میں پیدا کیا جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب کسی پر تنقید کرنی ہونا تو اس کی گفتگو پر تنقید نہ ہو سکتی ہو تو اس کے اوصاف پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اوصاف پر تنقید نہ کرنا جانتے ہوں تو جناب اجداد پر تنقید کرنا شروع کر جاتے ہیں ایسے مسلمان کا کیا فائدہ ایسے اے ماں والے کا کیا فائدہ ارے تم عبداللہ کے قلمے پر شخص کرتے ہو اے مسلمان اے آدمی اے انسان تم کونسا قلمہ لیے بیٹھے ہو جو محمد کے والد کے بغیر تمہیں مل گیا میں ارز کرنا چاہتا ہوں میرا یہ وجدان کہتا ہے نبوت ایک ایسا فیض ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں جب رب سلسلہ بسلسلہ نبوتوں کا فیض نبیوں کو عطا کر رہا تھا تو عبداللہ کیوں رہ گئے میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں نے مختلف کتابوں میں یہ پڑھا علامہ اسماعیل حق کی لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو نبوت کا یہ تاج اس لیے نہ عطا کیا گیا جب رب کال قیامت کو نبیوں کو آواز دے گا تو ادھر سے نبی چلتے ہوئے آئیں گے جب ولیوں کو آواز دے گا تو ادھر سے ولی چلتے ہوئے آئیں گے جب رسولوں کو آواز دے گا تو ادھر سے رسول چلتے ہوئے آئیں گے جب نمازیوں کو صدا لگے گی تو نمازی چلتے آئیں گے زکاة والوں کو صدا لگے گی تو زکاة والے آئیں گے ہر کوئی اپنے مسلک کے مطابق اپنی فکر کے مطابق رب کی آواز پر لبائک کرتا جائے گا ربہ عبداللہ کو نبی کیوں نہ رکھا رب اعلان کرتا ہے رب نبی کے والد کو کسی اور صف میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا رب چاہتا تھا جب آواز دے تو میں پدر مصطفیٰ کا نام لے کے آواز دوں پھر ایسا تائج تو صرف عبداللہ کے سر پر ہی سجتا ہے جانے من آپ لوگ سر سن کے اٹھیں آپ کو جگانا اپنے گفتگو کی طرف لانا میرے لئے مشکل ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں عشق وہ ایسی سلطنت ہے جو اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دیتی ہے عشق ایسی بہار ہے جو جناب ہستے کھیلتے گھر کو سوج بوج عطا کر دیتا ہے جناب بیلال سے کسی نے پوچھا کبھی محمد کو پہلے بھی دیکھا ہے تو بیلال نے کہا پہلے کی بات ہے مجھے ایک دفعہ بخار ہو گیا تو میرے مالک نے ایک من گندم جو ہے مجھے رکھ دی کہ صبح تک تُو نے پیس نہیں ہے رات کا ایک پہر آیا ایک ظلفوں والا میری چھوپڑی میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے مجھے دودھ کا گرم پیالہ پلایا اس کے بعد میری جب بھی آنکھ کھلی وہ ظلفوں والا چکی بیس رہا تھا روز ایک دن بھی ایسا ہوا دوسرے دن بھی ایسا ہوا تیسرے دن بھی ایسا ہوا کہ جب تک میرا بخار نہ ٹھیک ہوا محمد عربی میرا پتہ لینے بھی آتے رہے میرے حصے کی گردم بھی پیستے رہے جان لو جس کی نص میں تب محمد کا کلمہ بلال نے نہیں تھا پڑا جس کی نص میں کلمہ کا اتنا سا بھی نور موجود ہو جبرائیل آگئے سونیاں حکم کرتے ہو تو اس پوری بستی کو چلا کے راک کر دیتے ہیں میں خدا کے حکم سے اس پہاڑ کو اس بستی کے اوپر پھینک لیتا ہوں عزیز امان مصطفیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں کلمہ کا پرچم بلند کرنے والے موجود ہیں ارے وہی مصطفیٰ جس نے بلال کی سلم میں کلمہ کو دیکھ لیا اس لیے بلال کی خدمتیں کرتا گیا جان لو جو چودہ سو سدیوں پہلے ہر کسی کی سلم میں کلمہ دیکھ سکتا ہے وہ اپنے باپ کو قبر پرچا کے بھی کلمہ پڑھا سکتا ہے تم اپنے کلمے کی فکر کرو تم اپنے ایمان کی فکر کرو تم اپنے اجداد کی فکر کرو ارے تمہارے نام کے ساتھ محمد آ جائے تو لوگ تمہیں مسلمان کہنا شروع کر دیں تمہارے نام کے ساتھ احمد آ جائے تو لوگ تمہیں مسلمان کہنا شروع کر دیں جس کے نام کے ساتھ کے جس کے کلمے کے ساتھ کے تمہارے ایمان کو تکمیل ملتی ہے تو مسیح کے والد پر جناب کلم آزمائی کرنے لگ جاتے ہو ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جن کو ابو تعالیٰ جن کو عبداللہ مسلمانی لگتے ٹوٹ جائیں وہ کلمے جنہوں نے شان عبداللہ کی منافع کی کٹ جائیں وہ زبانیں جس کو نبی کے باپ کا حیانہ آیا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جن کو ارے تم ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو ذات حق تمہیں ملنے ہی سکتی کا ملنے کا طریقہ کیا ہے باہو سلطان اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب تو خدا کے رستے پر چلے گا تو اس رستے کو پانے کے لیے پہلے تمہیں تذکیہ نفس کرنا پڑے گا خود کو پاک کرنا پڑے گا جب تو خود کو پاک کر لے گا تو رستے میں تمہیں ایک ایسی کنجی ملے گی جو تمہارے دل کے ہر تعلے کو کھول دے گی کہا وہ کنجی عشق مصطفیٰ کی ہے باہو سلطان فرماتے ہیں تعلیٰ تمہاری مرضی کا ہوگا کنجی مصطفیٰ کی ہر تعلے کو کھول کر بتائے گی کہا اس کی انتہا کس پر ہے ارے تم باہو کا چیرہ نہیں دیکھ سکتے داتا علی حجویری کا دیدار تمہارے مقدر میں نہیں تو مصطفیٰ کا دیدار کیسے ملے گا جس کو مصطفیٰ کا عشق نہ ملے اس کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں یہاں بلے شاہ بولتا ہے رب رب کردے بڑے ہوگے ملہ پندت سارے رب دا کھوج کھرا را ملیا سجدے کر کر ہارے رب دے تیرے اندر وسطا وچکران اشارے بلے شاہ رب اونا نو ملدا جڑا یار تو تن منوارے عزیز من اشک دیدار کی کڑی کا نام ہے جس کو میں خانہِ محمد کا پتائی نہ ہو وہ دیدار کا مشتاق کبھی نہیں ہوتا دیدار کا مشتاق اگرے جس نے زندگی صرف بچوں کے پیٹ پالنے میں گزار دی ہو وہ قبر کی تیاری نہیں کرتا قبر کی تیاری نہ نماز میں ہے قبر کی تیاری نہ زکاة میں ہے قبر کی تیاری نہ سجدہ سجود میں ہے تو میں نے باہو سلطان سے پوچھا قبر کی تیاری کس بات میں ہے تو باہو سلطان فرماتے ہیں کمالِ زندگی دیدارِ ذات است فرماتے ہیں زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات کا دیدار کیا جائے طریقش از رستن بندِ جہات است فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہد کی قید سے آزاد ہو جائے تو میں نے کہا جہد کیا ہوتا ہے کہا جی پانچ روپے کا سکہ جو ہے وہ انگلینڈ لگ جائے گا میں نے کہا جی انگلینڈ میں تو کبھی نہیں لگے گا پاکستان میں ہی جب لگے گا تب لگے گا کہا جی پونڈ جو ہیں وہ پاکستان میں لگ جائیں گے میں نے کہا جی پونڈ پاکستان میں نہیں لگیں گے لگانے کے لیے اس کو پہلے پاکستانی سکے میں کنورٹ کرنا پڑے گا پھر لگیں گے تو کہا جی اس کے بعد میں نے کہا اور بات آسان کرو کہا چونی اس دور میں استعمال ہو سکتی ہے میں نے کہا جی چونی اس دور میں استعمال نہیں ہو سکتی کہا جان لو اپنی جیب میں وہ سکے لے کے نہ گھومو جو خاص وقت میں استعمال ہو خاص جگہ پر استعمال ہو تو میں نے کہا کون سا سکہ ہے جو ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے ہر وقت میں استعمال ہو سکتا ہے کہا وہ سکہ لا الہ الا اللہ کا ہے تو یہاں بیٹھا ہو تجھے تب بھی محمد مل جائیں گے تو مدینہ میں نیٹھا ہو تمہیں تب بھی محمد مل جائیں گے عشق وہ دولت ہے عشق وہ خزانہ ہے میں واقعہ سنانے کا عادی نہیں ہوں میرا مسلک و مشرب یار کا عشق سمجھانا ہے عشق وہ پیمانہ ہے جو کبھی لبریز نہیں ہوا یہ اپنے پینے والے کو بھی سمال کے رکھتا ہے اپنے پیلانے والے کو بھی سمال کے رکھتا ہے جناب پھر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں ساکیے کوسر و تصنیم سے نسبت ہے میری ساکیے کوسر و تصنیم سے ہے نسبت میری دنیا کیوں نہ میرے میں خانے کا چکر کاتے ارے جان لو جس کلمے میں محمد کا اسم آجائے اس کلمے جیسا کوئی نہیں تو محمد کی ذات جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آدم کا کلمہ آج موجود ہے کیا یکوب کا کلمہ آج موجود ہے عیسیٰ اور نو کا کلمہ موجود ہے دعود کا کلمہ موجود ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں جناب حضرت موسیٰ کا کلمہ بھی آج اس دور میں خدا کی طرف سے راجت شدہ نہیں لوگ اپنی طرز سے عیسیٰ کو بھی آج سینے لگائے بیٹھے ہیں جناب فکر موسیٰ کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں لیکن اگر عیسیٰ اور موسیٰ سے پوچھو تم کس بات کی خوشیوں میں ہو تم کس رمض میں ہو تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نالین مصطفیٰ مل جائے تو ساری بہار نالین مصطفیٰ میں ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جبرائیل افضل یا مصطفیٰ کے نالین افضل تو آپ کہیں جی یہ کیسا سوال بنتا ہے نالین پاؤں میں پینانی والی چیز ہے جبرائیل تو نوری فرشتہ ہے تو میں نے کہا آہ تو نے میراج نہیں سنی کہا میراج میں کیا ہوا کہا اب جبرائیل نے ہاتھ باندھیے سونیاں میں تیرے نالین تک رہا ہوں میں بوسا لینا چاہتا ہوں کہا جی بات کیا ہے کہا رب اے مصطفیٰ اس سے آگے کا رستہ یا تُو جانتا ہے یا تیرا خدا جانتا ہے ارے جبرائیل یہ رقص کر کر کہہ رہا ہے زمانے کو جھوم جھوم کر بتا رہا ہے ارے جدر جبرائیل نہ جا سکے ادھر محمد کی نالین جایا کرتی ہے کعبہ ایک نشانی ہے ارے کیا نشانی ہے قرآن اس کو اشائر اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے جس کعبے کو دیکھیں کہ کعبے اس اشائر اللہ کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ دل جاتے ہیں رب سارے گناہ ماف کر دیتا ہے کہا جی ماف کر دیتا ہے کیسے کہا جی جس دن بندہ عمرہ کر لے اس کو دیکھ لے اس کا تواف کر لے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے میں نے کہا دلال کیا ہے حاجی کو پہچانا کیسے جاتا ہے کہا جب پاکستان آتا ہے تو سات مسلح و تصویر لے کے آتا ہے میں نے کہا میں اس حاج کا قائل نہیں جو کعبے کو دیکھ کے ہوتا ہے میں اس حاج کا قائل ہوں جو محمد عربی کو چہرے کو دیکھ کے ہوتا ہے جس کو کوئے جانا کا دیدار نہ ملا ہو ہمیں بھی لے چلو جلوہ گاہ ناز تک ہے موسیٰ تم غش کھا کے گر گئے تو جلوہ جانا کون دیکھے گا ارے وہ موسیٰ والے تھے اے موسیٰ قرآن اعلان کرتا ہے تُو نے قبر میں صلاة و سلام پڑی یار پر درود پڑا معاملہ کیا تھا تو عاشق نے ایک مثال دی عاشق نے کہا جب سرکار مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو پتھر سرکار پر کلمہ پڑا کرتے تھے پتھے سرکار پر کلمہ پڑا کرتے تھے تو میں نے کہا اے موسیٰ تُو نے کیوں کلمہ پڑا کہا بہارِ کائنات جانِ کائنات کی قدموں کی آہٹ اس طرح سکون دیتی تھی کہ پتھر اپنی جناب سختی کو بھول کر سرکار پر درود پڑنے لگ جاتا تھا اے موسیٰ تُو نے قبر میں کھڑے ہو کے سرکار پر درود کیوں پڑا تو موسیٰ اعلان کرتا ہے میں تو یار کو پیدل دیکھنے گیا تھا یہ کیسا ماجرہ ہے جبرائیل بھی ساتھ ساتھ ہے بوراک بھی ساتھ ساتھ ہے اے سالِ ثواب کرنے والو اے سالِ ثواب کی محفل میں آنے والو جس کا محمد والا قائدہ ٹھیک نہیں نہ قبر ٹھیک ہے نہ دنیا ٹھیک ہے جس کو یار کا عشق ہی نہیں آتا قبر میں کیا سوال کا جواب دوگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں علماء عزرات سے نکبہ عزرات سے سوال کرتا ہوں یہ جیسے میرا نام لے رہے تھے ایک منٹ پہلے انہوں نے پڑھا میرا نام بھول گئے ہر حافظے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کا حافظہ ذہن سے نکل جاتا ہے تمہیں شیر بھول جاتے ہیں پڑھتے ہوئے اس وقت کیسے یاد رکھو گے کہ اللہ ایک ہے اس وقت کیسے یاد رکھو گے کہ میں دینہ اسلام پر ہوں اس وقت کیسے یاد رکھو گے یاد رکھو جو اس دنیا میں یار کی صورت پکا نہیں سکتا وہ اس دنیا میں یار کو پہچان نہیں سکتا بچپن سے لے کے آج تک سنیں کیا سنیں کہا سنا یہ ہے کال آنکھیں یہاں نہیں ہوں گی آنکھیں یہاں ہوں گی تو میں نے اپنے دل سے سوال کیا آنکھیں یہاں کیوں ہوں گی تو عاشق نے کہا جے تم مان سجن گھر پانا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے اے ہو کم کوئی کم تیرے آنا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی کہا سن لو جب محمد آئیں گے عاشق سر جھکائیں گے جو تب بھی سر جھکا نہ پائے گا نہ رب کا دیدار کر پائے گا نہ مصطفیٰ کا دیدار کر پائے گا اس جہاں میں بھی جو اس جہاں میں یار کا عشق نہ سیکھ سکے اس کو اس جہاں میں بھی یار کی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی میں عرض کرنا چاہتا ہوں بوتنیں کوکا کولا کی ہر جگہ سے مل جاتی ہیں لیکن گجرا والے کا پانی اور ہے آفظہ باد کا پانی اور ہے علی پر کا پانی اور ہے کاجی یہ بڑی اچھی بوتل ہے بڑا سکون دیتی ہے فوراں ڈکار آ جاتا ہے کاجی یہ کون سا پانی ہے یہ اسلام آباد کا پانی ہے یعنی پانی سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ کتنی مضبوط ہے کتنی کام کرنے والی ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے جو کوئے جانا کی طرف جا نہیں سکتے وہ کامل ہو نہیں سکتے ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا میں نہیں کہہ رہا سرکار فرمارے ہیں جب تک تم اپنے والدین کے قریب سے بھی زیادہ مجھے نہ مانو میں نے ارز کی یا رسول اللہ جی ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ رب نے ماں کے بطن میں ایک ایسی رحمت رکھ دی جو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو میں نے کہا وہ کیا نشانی کا رب رحمان ہے تکلیف نہیں آنے دیتا تکلیف دیتا بھی ہے تو اس سے زیادہ فضل کرتا ہے کہا جی معاملہ کا کہا بچہ روئے ماں کو باغنا نہیں پڑتا سینے سے لگا کے ماں بچے کو سہراب کر دیتی ہے کہا باپ کی مثال کیوں دی کہا باپ کے ہاتھ پر زخم ضرور ہوں پر بیٹے کے لئے کمانے ضرور جاتا ہے اولاد کے لئے میند ضرور کرتا ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ نبی کی حسیت رکھتا ہے باپ کا تاج جو ہے وہ نبوت کے تاج کی طرح روشن ہے عزت والا ہے جس سے باپ نراز ہو جائے رب بھی اس سے نراز ہو جایا کرتا ہے تو میں نے کہا معاملہ کیا ہوا کہا جب اتنے خاص رشتے والوں پر محمد کا عشق اتنے خاص رشتوں کو قربان کر سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد ایسے بندے کو اپنا دیدار نہ کروائیں دیدار وہ خوشبو ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی میں عموماً موضوع مولویوں سے ہٹ کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں وہ والا بندہ نہیں ہوں جام پر جام پینے کا کیا فائدہ صبحوں تک تو یہ ساری اتر جائے گی تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی جس کو ساکیے کوسر کا جام ملا ہی نہیں اس کو عشقہ میار کیسے پتا چلتا ہے ارے عشقہ میار تو یہ ہے باہو سلطان فرماتے ہیں ایتان رب سچے دا حجرہ پچپا فقیرہ چاہتی ہو اور نہ کر منت خواج خزر دی تیری اندر آب حیاتی ہو شوک دا دیوہ بال ہنیرے متان لب جائے وسط کھڑاتی ہو اور پھر فرماتے ہیں مرن تو اگے مرے باہو مرن تو اگے مرے باہو جنہا یار دی رمز پچاتی ہو جان لیں آپ خزر علیہ السلام کا یا اس لیے کرتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کا دور بھی دیکھا نو علیہ السلام کا بھی دور دیکھا یاکوب و یوسف کا حسن بھی دیکھا ساروں کا حسن دیکھنے کے بعد محمد عربی کا حسن بھی دیکھا کہ اے خزر کو کیا لے کے بیٹھے ہو کہ آب حیات پیا ہے موت میرے پر غالب نہیں آسکتی تو باہو سلطان فرماتے ہیں نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو آجی آب حیاتی کیا ہے کا حیات رب کا نام ہے زندگی مصطفیٰ کے دیدار کا نام ہے جس کے اندر رب سما جائے جو مصطفیٰ کو اپنے اندر سما لے اس کو آب آیات پینا نہیں پڑتا جو مصطفیٰ کے نینوں کا جام پی لے میں نے اشائر اللہ کی بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ جی اشائر اللہ وہ ہے کعبہ ایک اشائر اللہ ہے حدیث پاک میں آیا جو اللہ کی نشانیوں کا حیاء کرے رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کعبہ ایک نشانی ہے ہل نہیں سکتا جل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا ارے ایک جامد نشانی کئیوں کے گناہ پاک کر سکتا ہے تو اس محمد کا عالم کیا ہوگا جو چلتا ہے تو رب کسیدے پڑتا ہے جو چلتا ہے تو کبھی رب ود دعا کہتا ہے کبھی یایوہ المزمل کہتا ہے کبھی یایوہ المدسر کہتا ہے اے سال سواب میں آنے والوں وہ سواب کسی کام کا نہیں اس میں محمد کا عشق نہ ہو اصل وہ سواب کام کا ہے جو یہاں یار کو طریقہ سکھائے کعبہ دیکھنے سے گناہ صاف ہوتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے سے جسم بھی صاف ہو جاتا ہے روح بھی صاف ہو جاتی ہے زندگی بھی صاف ہو جاتی ہے اور پھر بندے کو موت کا ڈر نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے کہ آہ موت تو وصل کا ایک بہانہ ہے مجھے یار کی طرف لے جا جان لیں عاشق کہتا ہے کہ اپنی ظلفوں کا بنا لے کہہ دی مجھے اکبار ٹائم زیادہ تھے نہیں لے رہے ہیں اپنی ظلفوں کا بنا لے کہہ دی مجھے اکبار پھر میں کافر ہوں جو اس سے رہائی مانگوں میں ارض کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں آکھ ساروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمان بڑی چیز ہے پر عشق اس سے بھی آگے کی چیز ہے بہو سلطان فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو داڑی سفید ہو جائے آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ فاطمہ تو زہرہ کی شان کیا ہے آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ حسن و حسین کا خون کتنا قیمتی ہے آپ کو علی المرتضی کی کل ایمانی کا پتا نہ ہو صحابہ کرام کے اور اہلِ بیعت کی جنگ میں ساری زندگی گزار دو تو وہ ایمان کسی کام کا نہیں اس ایمان سے تو کفر اچھا ہے جو اہلِ بیعتِ اتھار کا حیاء سکھا دے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں اشائر اللہ کے معاملے میں جو بے جان اشائر اللہ وہ نہ معاف کروا سکتا ہے امامِ حسین قرآنِ پاک پر بیٹھے تھے تو کسی نے آکے اس دور میں بھی یہ شکائیتی لوگ ہوا کرتے تھے کسی نے آکے سرکار کو شکائیت کی سرکار حسین قرآن پر سوار ہے تو سرکار نے فرمایا نات کے قرآن سرکار نے فرمایا نات کے قرآن پر اصل قرآن موجود ہے وہ گنگا قرآن ہے یہ بولنے والا قرآن ہے جان لو جو رب اور مصطفیٰ سے جڑ جائیں ان کا ہر کلام دے بول قرآن دیعت سمجھ قدہ مکڑا قابہ بیعت سمجھ جو جو رب سے جڑ جائے جس جس نے ساکیے کوسر کا جان پیا ہو اس کی ہر بات جو ہے وہ دل پر لکھنے کے قابل ہوتی ہے اور جو فقیر کی ایک مان لے فقیر اس کے دل کی گندگی بھی دور کر دیتا ہے جسم کی گندگی بھی دور کر دیتا ہے سواب کے پیچھے بھی بھاگنا چاہیے لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو اس لالچ میں پڑھی جائے کہ مجھے سکون مل جائے جو اس لالچ میں پڑھی جائے کہ جناب میرا کوئی کام ہو جائے نماز تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے میں نے قرآن میں پڑھا رب نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا لِيَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا میں نے کہا ربہ تیری عبادت کیا ہے رب نے کبھی سلاعت کا نام لیا کبھی زکاعت کا نام لیا کبھی حج کا نام لیا ربہ حج کیا ہے سلاعت کیا ہے زکاعت کیا ہے روزہ کیا ہے رب نے کہا جیسے جیسے مصطفیٰ کرتا چلا جائے ویسے ویسے تو کرتا چلا جائے مصطفیٰ چکے تو تیرا بھی رکو ہو جائے گا مصطفیٰ سجدہ کرے تو تیرا بھی سجدہ ہو جائے گا نماز عبادت قرآن نہیں سکھاتا مصطفیٰ سکھاتے ہیں ارے وہ عبادت کسی کام کی نہیں جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو داڑی رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تمہارے اندر سے محمد عربی کی خوشبو نہ ہو میں آگے بات کر رہا تھا میرے مرشد ہمیشہ فرماتے ہیں وہ آدمی کسی کام کا نہیں جس میں سے انسانیت کی خوشبو نہ آئے وہ امتی کسی کام کا نہیں جس میں سے محمد عربی کی خوشبو نہ آئے وہ شگرد کسی کام کا نہیں جس میں سے استاد کی خوشبو نہ آئے جناب وہ بیٹا کسی کام کا نہیں جس میں سے باپ کی خوشبو نہ آئے اور وہ سلطانی نہیں جس سے شاہ سلطان کی خوشبو نہ آئے وہ چشتی نہیں جس میں سے چشت کے شہن شاہ کی خوشبو نہ آئے تم کیسے نقشبندی ہو بہاو دن نقشبند تم میں سے نہ نظر آئے جان لو جب تک وصفِ یار تم میں سے نظر نہ آئے تم نہ آدمی کسی کام کے ہو نہ انسان کسی کام کے ہو جب تک خود کو لبادہِ یار میں مدفون کر لوگے اپنی زندگی کو دفن کر دو جو تم مال و ذر کے لیے گزارتے ہو زندگی وہ اچھی جو یار کے دیدار کے لیے گزاری جائے یار کا دیدار اصل زندگی ہے یار کا دیدار اصل کائنات ہے عشق زندگی کی بہار ہے جان لیں جسے عشق مل گیا اس کو کائنات کی ہر دولت مل گئی اللہ اختر صاحب کے والدین پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے والد صاحب کو جنت میں عالی جگہ عطا فرمائے اور وہ میں میرا یہ ایمان کہتا ہے وہ جنت کسی کام کی نہیں جس میں محبوب کا دیدار نہ ملے میرے نزدیک اصل جنت وہ ہے کبھی میں ظلف جانا کو دیکھوں تکبوی چیرہ وددہا کو دیکھوں کبھی نالین سیدھے کروں تو جناب کبھی علم نشرے کے سینے کا دیدار کروں کبھی مہر نبوت کو چوموں تو کبھی سرکار کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤں ارے شہد کی نہریں تو ابھی بھی مل جاتی ہیں دودھ کا نہریں تو ابھی بھی مل جاتی ہیں یہ تمہاری بیویاں آج بھی ہوروں کی مانت تمہیں موجود ہیں وہ جنت جنت نہیں جس میں محبوب نہ ہو وہ جنت جنت نہیں وہ زندگی زندگی نہیں جس میں عشق نہ ہو اصل زندگی وہ ہے مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ خوشی کیا ہے آپ فرماتے ہیں ای وصلے تو اصل شاد مانی تیرا دیدار اصل خوشی ہے ہیچ نی اندیشم بجزے دل خواہے تو لانت ایسے دل پر جس میں تیرے علاوہ کسی اور کا خیال آئے اپنے دل کو یار کے عشق کا مسکن و محور بنا لو ایک دن وہ آئے گا کہ یار بھی تمہیں اپنا دیدار عطا کر دے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں وہ کی تھے ختم پڑھنا ہے پڑھو بسم اللہ ختم یا الہ العالمین یدتو ہنانم النام یا رحیم اللہ یا کریم اللہ میرمانیاں فرما دے کرم نوازیاں جلوے عطا فرما لوڑ دی تھوڑنا روے کل دا پلاووے کل دی خیر ہووے آج دا اے کٹ آج دا اے آنا اناب محمد اخفر صاحب دے والد دے احسال سواب واسد دے جو کلام جو تمام جو ریس پیش کیتا گیا اپنی بارگاش قبول تے منظور فرما پاک مصطفیٰ دے وسیلہ جمیلہ دے نال تمام ولی غوث کتب ابدال بہتر شہدائے کربرا صحابہ کرام اہلِ بیتِ اتھار دیگر عاشق صادق صالق جتنے میں اس نیائے فانی تو کوچھ کر گئنے تمام دے وسیلے دے نال تیری بارگاچ پیش کرنے یا قبول تے منظور فرما میں گندہ تے گناہ گا رہا میں بدکاہ رہا پر تیری ذات تو اٹے میرے گناہ تے نہیں نہ تیرے رحم تو بڑا کسی دا رحم ہے نہ تیرے کرم تو بڑا کسی دا کرم ہے تو علی مبیداتی صدور ہے تو ان اللہ علا کل شیئیم قدیر ہے کرم نواز کیا فرما دے معاف کر دے آج خالی نوالامی آج اے سرزید موسم اے بستر چھڑ کے تیری یار دے یاد واسطے تیرے پیار واسطے تیرے عشق واسطے حاضر میں آپ پیڑی سندت واسطے حاضر نے ربان تو انہ دیا عنہ لے قدماتے بھی خیر فرما دے بے اولادان اولاد دے بے ذرہ نظر دے بے مالان و مال عطا فرما تو رہی میں تو سبر کرنا لیا ناوی راپے شکر کرنا لیا ناوی راپے سکر کرنا لیا ناوی راپے سانوی سبر کرنا لی توفیق عطا فرما سانوی شکر دے جملیان المالہ مال کر دے اسی بھی تیرے گنگائیے میری ذات کنوں اپنی ذات دا محور و مرکز بڑھا دے تیری میری پہچان ختم ہو جائے تیری پہچان میری پہچان من جائے تین کو سر دیا اسدانا واسدائی واللہ دیا ذلفانا واسدائی علم نشرا دے سینے نوازتائی درے یدیم دی یدیمی نوازتائی آج مہربانیاں فرما دے قبر کنیا تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرما ربا اس لمحے نوکی کرانگے جدو فرشتہ سوال پچھے گا مان ربوں کا مان دینوں کا ربا اسیو نالے آجو نہیں اسیو نالے جوڑا چاہ دیا جنو فرشتہ سوال کرے باکم تا تکل بھی حق کے حاضر رجل فرشتہ اشارہ کر کے آکھے تو سونی صورت علی دے بھرچ کی جاننا ہے تے خود ربا میں اس وقت آکھا اشادو انہ محمدن عبدہو و رسولہو میں سونیاں کہ ابت حشر علی دن حشر دے بچ سارے آنہا حشر نشر ہو جانا ہے سارے آنیاں جناب عزتان دسیاں جانگیاں نے احمال دسے جانگے نے ربا اس طے میں کی کرانا وہ میرے احمال دسے جانگے تے میری تیوی بیکھے گی میری ماں بیکھے گی میری پینڈوں میں میرے حیب نظر آ جانگے آج خاتون جنت آواز تاہی مصطفیٰ کریم نے ہر لسبت آواز تاہی اس لمحے تو بچامی آج معافیاں عطا فرما دے آج کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما ربا جنابی تیو پیدا ہو جائے برسو اگنی بھی آئی یا شاہ جی تبا کرو مرے کار تیو پیدا ہو گئی ہے آئی تو بعد میں نو عیب کر دیاں ڈر لگے میں عیب نہ کرا کدرے میری تیو میرے دینا ٹور جائے ربا غرب نوازیاں فرما دے آج معاف کر دے شاہ اللہ مغنا ماں پیو ویق لینڈ تے کرو کر دے نینے تو تے شان کریمی وارث ہے تو تے شان کریمی آلائیں تیرے محمد دلوی شفاہ پا کر دے تو بھی معاف کرن آلائیں ستار بھیئیں ایوب بھیئیں غفار بھیئیں آج سادے گنا ماں پی پڑ دے پادے بھی معافیاں عطا فرمائیں قبر دے معاملات آسان فرمائیں قبر دے تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرمائیں عدل کرے دے تھر تھر کمن اچھیا شانہ والے مجھے جو کرے دے بکشے جان میں برگے مقالے کوئی بھولی کوئی تازی میں اکھنود کتورا در تیرے دے آیا سانیاں ہڑکا کرم دا ٹوڑا در در دے میں دکے کھاتے عامل آدر تیرا تُو تکے تھے کدول جان ہون کوئی نہیں اپاسا میرا ربہ میرمانیاں فرما دے معافیاں دے دے مسلن الوفا کرن جی توفیق عطا فرما نیمی مدینے جان جتنے حاضر نیمی مدینے جان ربہ جگ مدینے جاوے فارنج کوئی مدینے نہ جاوے جوے کروارادیاں سیزادیاں مدینے گئیاں سین عطا ویڈینہ کیا پکھی وصدا ہمتاك تیری خدمت کردھا میں کربلا دا لٹے آئے آمان تو پھر بستے آتے تیری خدمت کرانگا کربلا دے آننا لٹیاں دواز تہی مواف فرما دے علی اکبر دے لٹی جمالی نواز تے حسین دے سجدہ ریزی نواز تے حسین دے گردن چجاری ہون علی خون نواز تے اوہ اللہ اکبر دیا صدامہ اوہ سبحانہ ربی اللہ اللہ جدو حسین کی تا ربا تیلو تیری خدایتیں بھی نال ہو گیا حسین دے سجدہ ریزی دے صدقے معافیاں بھی عطا فرما دے سجدہ ریزیاں دیا توفیقہ بھی عطا فرما اہمی بید دا عشق نصیب فرما صحاب رسول دا حیاء نصیب فرما قولیاء اللہ دی پیروی کرن نے توفیق اتا فرما علماء ناتخان حضرات مقبا جتنے بھی یہ تھے نیک جڑا جڑا بھی آیا ہے ادھ سجد کے سنو صاحب نو معاف فرما دے خدا یاب حق بنی فاطمہ خدا یاب حق بنی فاطمہ کہ بڑکو لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ورقبول منو دستو دامانی آل رسول منو دستو دامانی آل رسول وصلہ تعالی علی رسول خیر خلقہی نور عرشہی وزینہ فرشہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نهانی آل رسول خیر خلقہی نور عرشانل presentation موسیقی